بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی زبردستے کرمیڈی پیش کرنے والا ہوں ایک ایسی ڈرنک آپ کو بنا کر دکھاؤں گا ایک ایسی ٹی بنا کر آپ کو دکھاؤں گا جو اب انشاءاللہ جتنا یوز کریں گے اتنا ہی آپ کا فیٹ ریڈیوز ہوگا لیکن سرسری عام لفظوں میں میں آپ کو یہ بتاؤں دو دنوں میں آپ ون کیجی تک ریڈیوز کر سکتے ہیں وہ بھی اس آسان سی ٹی کی مدد سے کیونکہ اس ٹی کو ایسے ایسے لوگوں نے استعمال کیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فیٹ تھے اور انہوں نے اپنے فیٹ کو ریڈیوز کیا ہے صرف انہی چیزوں کی مدد سے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو بنا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دیسیل ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اور سب افراد کو عید ملاد النبی جو کہ آپ لوگوں نے بہت ہی پرجوش منایا ہوگا مجھے ان بوکس کر دیجئے اپنی پکچرز اور اپنی جتنی بھی فوٹوز یا ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں میرے ایف بی پیج کے اوپر آپ لوگ مجھے پوسٹ کر دیجئے تاکہ میں آپ سب کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کی طرف سینڈ کر سکوں تو یہ میرے لئے بڑی فخر کی بات ہوگی تو آئیے چلتے ہیں دوستو آتے سات پہلے آپ لوگوں نے پانی دو گلاس ایڈ کرنے ہیں صرف آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق یہ ڈرنک بنائیے گا دو گلاس میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں پانی کے آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں دوستو آج کی رمیڈی کا مقصد ہے ہماری باڈی میں سے کولیسٹرول نکلے ٹھیک ہے جو کہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں گرمیوں میں ہم کسی نہ کسی طریقے تو نکلتا رہتا ہے سردیوں میں کولیسٹرول جم جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہماری دل کی رگوں کے لیے دن کی ویلنز کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو مٹاپا جو ہے یہ ویسے ہی نقصان دے ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ریڈیوز کرنا ہے انشاءاللہ آج تو آپ لوگوں نے جیسے ہی یہ پانی گرم ہو جائے اس میں آپ لوگوں نے یہ آدھا سا چمچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمیرک کا آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں صرف یہ اتنا سا پھر اس کے بعد بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ یہ بھی ہم اتنی ہی لیں گے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جنجر جو میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو ادھرک یہ ٹکڑے اس طرح سے ہم لوگ اس میں سارے ایڈ کر دیں گے اب اس ریمیڈی کا ویٹ کریں گے ہم لوگ کہ یہ کتنا ٹائم لیتی ہے بننے میں دوستو ہماری ریمیڈی تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل کمپلیٹلی ریڈی ہو چکی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کو میں آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کس ٹائم آپ یوز کر کے اس کے مزید بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں اور طریقہ کار سارا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈرنک ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھیں اس کے سارے جتنے بھی انگریڈینٹس میں نے ایڈ کیے تھے یہ جنجر جو اس کے بیچ میں میں نے ایڈ کی تھی یہ بیچ میں ہل رہی ہے ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے آپ لوگوں نے اسی طرح اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے سٹینر کی مدد سے سٹین کر کے اس کو یوز نہیں کرنا اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے کھانا کھالنے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پینا ہے ٹھیک ہے پورا ایک گلاس پی لیجئے اگر اس میں آپ کو تھوڑی سی مٹھاس ایڈ کرنی ہے تو آپ لوگ چینی ایڈ نہیں کر سکتے اس میں آپ لوگوں نے شہد ایڈ کرنا ہے وہ بھی صرف اور صرف ایک چمچ ٹھیک ہے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر کے اس کو پی لیجئے اور سو جائیے دو دن میں ایک کے جی ریڈیوس ہوگا انشاءاللہ یہ گرنٹی ہے آپ لوگوں نے کھانے پینے میں تیار کرنی ہے فیٹس والی چیزیں نہیں کھانی اس کے علاوہ کوئی برگر کوئی شورما کوئی پیپسی یا کوئی ایسا ویسا ڈرنک یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے ترٹی ڈیز کا چیلنج آپ لوگ رکھ لیجئے خود کے لیے پھر اس کے بعد ایک مینے کے بعد آپ لوگ دیکھئے کہ آپ موٹے سے موٹے بندے سے کس طرح پتلے سے پتلے انسان بن سکتے ہیں دو دن میں ایک کے جی کرنٹڈ ہے دوستو یہ ریمیڈی استعمال کریے اور میرے چینل دے سیل ٹی وی کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے نیکسٹ آنے والی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے تب تک کے لیے میرا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ